محمد اللہ علیہ وسلم میں جسے پڑھ کے جاماں اللہ نے موقع دے کہ میں ہی ایک مندر صاحب ناماں وہ در نام میں ہی جامعہ تعلیم الاسلام رکھا اس جامعہ دی نصب دینا یہ دا صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مستجاب دعوات دعا لوگی دعا کروان واسطے اندر دعا کر کے جسے جان دے اپنی ہیں اپنی ہیں دعا وہ قبول کروا کہ اللہ کو اس ولی دے توسل دینا زندہ کو دعا کروانا ثابت ہے سنت ہے لہذا حضرت صوفی رحمت اللہ علیہ دے انہیں کل لوگی آندے نے دعا کروان دے ایک دن آیا کہ قافلہ آیا کچھاندے کے لوگ بندے آئے حضرت جی کیا تو بڑا پہ آگیا ہے تے ساڑھے واسطے دعا خیر کرو اللہ کو دعا کرو اللہ بارش پا دے خیر سوشہ فرمان لگے انجی کرو پھر جی میں نے میں بڑا بندہ ہوا تلک گیا تو کلاتپان ٹوٹے جائے گی تو تُس ہی انجی کرو میرے واسطے کوئی سوارجہ انتظام کر لو ہم جان تلک نوجہ نہیں ہے اللہ نے بارش پانی پانی ہے ہم جان تلک نوجہ نہیں ہے پھر سلو نونی ہے تو میں گئے دک پوانگا میرے واسطے کوئی سوارجہ انتظام کرو سوارجہ انتظام کرو دعا کریں گے تو میں کوڑی تے بہا کے انہیں انہا یقین رابطے انہا ایمان رابطے ساٹھا تے ایمان ہی کوئی نہیں یقین ہی کوئی نہیں حضرت صوفی رحمت اللہ علیہ فرمانہ نے سواری لیا وہ تے جاننے ہاں سننے تے مطابق جا کے جنگل چے دعا کرنے ہاں تے اللہ بارش پا دے گا جو کنن یقین سی حضرت صاحب نے اپنے رابطے انہا کو یقین سی پھر میں دسنے یقین کیوں سی انہا کیوں یقین تے ایمان سی حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرانواستے چلے مریدہ نے سواری لیاں دی کوڑی تے بھاگے اتھے جا کے دعا سننے تے مطابق کیتی کپڑے دی تے بدلی چادران بدلی دعاوہ کیتی نماز پڑھن تو بات حضرت صاحب اجھے پینڈ نہیں پہنچے تے جانتھال ہوگی بارش ہوگی بیچو ایک بندہ پہنچ جا ہے حضرت صاحب تُسے اینے یقین تے ایمان دے ران تُسے ایک غل کہیے کہ میڑے واسطے سواری لیاو میں کس طرح واپس آنگے تلکل ہو جانی بارش ہو جانی ہے انہیں کہا یاد رکھو میں جیتوں دی عصمہ لیے جیتوں دی اللہ نے سنے بلوگت اطاف فرمائیے جیتوں دی اللہ نے اقل و شعور اطاف فرمائیے میں آج تک بغیر دروشی ہزار پڑھ تو بغیر نہیں ستا میری عادتیں کہ میں روزانہ ایک از آدفہ دروشی پڑھنا وہ دی برکت ہے میں راب کلو جیتے دعا کرنا اللہ میری قبول کر لینے یار گال لے کوئی ساڑھے اندر جی کی یہ نہیں کوئی نہیں ایمان ہی کوئی نہیں توقع اللہ بروسہ اللہ تو ختم ہو چکے ہیں آو ازمیاش کر لو رب اکبر دی قسمیں کھا کرنا دعا تو سی شروع کر دو اول آخر دوشی پڑھنا شروع کر دو اور دروش قسم دینا پڑھو جسا آپ سب ہمارے سے دیستہ والا دیکھیں وہ لوگ کو دعا کچھ بھی نہ منگو ہاتھ چکلو درودو سلام پڑھ دیرو دروشی پڑھ دیرو تو آڑا دروشی پڑھنا اللہ محبوب ہوئے گا تو آڑے ہاتھ باچ تھلے ہونگے اللہ تو آڑی دعا پہلے قبول کر لے خوط جربہ جو میرا اے تارمان صاحب جائے لیک بڑا دوست ہے امران آسی صاحب وہ گو کے لئے کول پینڈے ہونے دا ابھی پورے کے رائے پورے رائے پور بڑا خطیب ہے ایسے لئے پاکستان چاہوڑی وہ بول دیئے بھائی بڑا خطیب ہے میں ابھی ایک دن تارمان دنہ لڑ گیا میں انہیں کو بیٹھیا ساں میں انہوں نے درزر صاحب گال لنجے کوئی اپنا واقعہ بیان کر دے کوئی واقعہ بیان کر دے کوئی نصید کرو وہ مورو چھوٹا ہی منشان میں آگیا اب درزر صاحب گال لے ہیں میرے چھوڑ کوئی چیز نہیں صرف ایک کا عمل کرنا میں کہ میں رات نہ اٹھ گی نا جو نہ اللہ نصیبہ چند ہے کہ عام کرید ہے یہ میرا الحمدللہ جیدونی میری والدہ صاحبہ میں اوہ سمالی ہے اور انہیں میری والدہ رحمت اللہ لے اللہ عنہ نگری کے انحمد فرمائے اوہ تجر پڑھ دیا اندیسان تیسی کورس ویندے اندیسان اور انہیں عادت پہیئے الحمدللہ ریاہ کاری نہیں میں دسنہ جانا کہ سٹا ایمان اللہ تو اٹھ چکے ہیں عدوی ایمان پیدا ہو جائے تین شانہ باران لگ جانئے ہیں میں والدہ صاحبہ نے دیکھیا پتہ نہیں کی پڑھ دیا اندیسان لیکن یہ انہیں زنگی پر خوشی کمی تے موسم خراب ہوئے نیری جو بھی دن بار ساتھ گرمی سردی جونا نے کدیتا جدری سی سڑھی تے اسی بھی کول چھوٹے چھوٹے ویندے اندیسان اللہ نے وعدد پاہیڑی تے میں جلدی جلدی میری یہ کہاتے تھے میں جلدی جلدی نفل پڑھ کے نہ تک جدے تے میں نا یا اللہ دیر نہ ہو جے میں دروشی پڑھنا شروع کر دینا ازان تک میں دروشی پڑھنا تے جیڑی منو منتر سے ضرورتوں لیے رب اکبر دی قسمیں یقین کر کے جانے جے دروشی برکت دینا میں کسے فیکٹری نہیں جاندہ کسے کارخانے نہیں جاندہ کسے بندے دیر کار نہیں چل کے جاندہ کسے دکان دی نہیں جاندہ منجید بیہ کے ہر دوٹ پوری رب کردہ گئے ہاں تینوان درم درسان یہ دروشی برکت دینا بڑھیں جے یہ دروشی برکتانے ساری ہیں تجربہ کر کے دیکھو فجر تو پہلے اٹھ کے اپنی عادت بنا لوں دروشی پڑھو ہزار واری رضا نہیں میں صوفیفت اللہ صاحب رحمت اللہ انہوں دی گل سن کے میں غورندہ دروشی نور یہ جان بنا لیا ہے میں خوشی جھو ہوا گمی جھو ہوا سردی ہوئے گرمی ہوئے نیری ہوئے طفان ہوئے اللہ دے فضل کرنے میری عادت ہے کہ میں صبح فجر تو پہلے دروشی پڑھنا ہوا جنہی اللہ نے مذہر ہوندہ ہے تو میرے ویروں اللہ میری ہر ایک دعا قبول کردہ ہے لہٰذا تو سی بھی تجربہ دیتا عورتہ ہی صبح اٹھ کے دروشی پڑھ لیا کرو دیکھو رب رحم تک نہیں کردہ ہے اللہ میں انہوں تو انہوں عمل دی توفیق اتا فرمائے ہون میرے شہر دے سپوت ماشاءاللہ شہر دے نوجوان خطیب فاضل نوجوان بلبلہ چمنستان فاضل نوجوان کاریل قرآن حافظ محمد عبد الرحمان عزیز صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں حافظ محمد عبد الرحمان عزیز صاحب